اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لیجس ٹومیا کے بارے میں بات کریں گے تو یہ لیجس ٹومیا کا پورتہ ہے یہ لال لیجس ٹومیا ہے اور اس کو میں نے تقریباً ہنڈرڈ روپیز کا پرچیس کیا تھا اور آج ہم اس کو ریپورٹ کرنے کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کی روٹ باؤنڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے نیچے سے یہ جڑے نکل رہی ہیں ساری اس کو آپ کو میں اٹھا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے تو اس کو اب اس وقت شدید گملے کی ضرورت ہے فیلحال میرے پاس کوئی گملہ تو اویلیبل نہیں تھا مگر اس کی کیر کے لیے پودے کی تو میں نے یہ بالٹی چوس کی ہے یہ بھی کافی ہوگی اس کے لیے ابھی کے لیے کیونکہ یہ ابھی اتنا بوشی نہیں ہوا اور نہ اتنا بڑا ہوا ہے تو آج آپ کو لیجس ٹومیا کی ریپورٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پورٹ کے اندر مٹی بھر لیں گے اس کے بعد ہم اب آگے دکھائیں گے کہ کرنا دیا تو یہ اب مٹی بھر لی ہے ہم نے کچھ تو اس کو تھوڑا سا نیچے سے دوبا دیتے ہیں تاکہ یہ نیچے سے تو تھوڑی بیٹھ جائے اوپر سے اس کو تھوڑا ایسے ہی رکھتے ہیں خردری تو اب آپ کو گملہ نکالنے کا پودے سے پودے کو گملے سے نکالنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں تو اب آپ نے اس کو ایسے پگڑنا ہے اس کو الٹا کرنا ہے آپ نے الٹا کر کے آپ نے کسی بھی سرفیز پر مارنا ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیوار ہے تو اس پہ ایسے ماریں گے تو یہ سارا پودہ باہر آگیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ آگیا ہے پودہ باہر ہمارا تو اب اس کو ہم کریں گے دیپورٹ تو یہ دیکھئے اس کا کیسا سٹرکچر ہے روٹ سٹرکچر کیسا ہے اور یہ دیکھئے نیچے سے کافی اچھی جڑے بھی اس نے بنا لی ہیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اوپر سے الگ کر کے یہ دیکھئے اس نے اندر تک جڑے بنائی ہوئی ہیں تو ہم اس کو زیادہ نہیں کھولتے اور اس کو ایسے ہی اس کے اندر پلیس کرتے تھے پودے کا ہمیشہ پلیس کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پودے کو سینٹ میں پلیس کریں تو اب اس کو سائڈوں سے مٹی سے بھر دیں گے تو ابھی آپ کو میں مٹی سے بھر کے پھر دیکھا تو لیجئے یہ اب میں نے اس کو مٹی سے فیل کر دیا ہے اب آپ کو آگے کا پروسیس بتاتا چلوں تو ہم نے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا نیچے پٹکنا ہے پٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی ائر پاکٹس ہوں گے وہ نکل جائیں گے تو اس کی مدد سے پھر آپ کا پودا اچھی گروت کرے گا تو اب ہم اس کو نیچے پٹکتے ہیں اتنا کافی ہوگا تو یہ دیکھئے مٹی بھی آپ کے سامنے سیٹل ہو گئی ہے تو اب اس کو مٹی کو تھوڑا تھوڑا سا دوباتے ہیں ہم دوبانے کے بعد اب یہ دیکھیں مٹی اچھے طریقے سے دبائی گئی ہے تو اب ہم اس کو پانی دیں گے تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو پانی دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہے آہستہ آہستہ ہم اس کو پانی دے رہے ہیں اتنا پانی دینا ہے پہلی بار میں کہ یہ اچھے طریقے سے اس کی ساری مٹی نم ہو جائے یہ دیکھئے بس اتنا کافی ہوگا تو اب ہم اس کو اس کی جگہ پہ پلیس کرتے ہیں تو آئیے چلکے دیکھتے ہیں اس کو ہم کہاں پلیس کرنے والے ہیں تو یہ اس کی جگہ ہے ہمارے لیجر سٹرومیا کی تو اب ہم نے اس کو پلیس کر دیا ہے انشاءاللہ جیسے اس کی کوئی پروگریس آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اوکے شکریہ